السلام علیکم میرے پہلے پہلے ویورز کیسے ہیں آپ سب تو امید ہے کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور سب کو ہمیشہ اپنے حفظ ایمان میں رکھے آمین آمین آج میں آپ سب کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزے کی چنہ دال دڑکہ جو کہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنتی ہے اس کے لئے آپ کو یہ میری پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی کہ یہ مزے دار سی چنے کی دال درکہ میں نے کیسے بنائی تو چنے پھر اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سسکرائب کریں میری چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے پریس کرنا بلکل مت بھولی گا اس سے آنے والی میری ہر نئی رسپی سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی یہاں پر میں نے چنے کی دال لے لیا ہے جس کو کہ میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے اور یہ اچھے سے بوائل ہونی چاہیے دیکھیں تو اس کے بعد ہمیں ایک پیاس چاہیے جس کو کہ میں نے باری چاپ کر لیا ہے دو ہمیں ٹیماٹر چاہیے ان کو بھی میں نے کیوبس میں کار لیا ہے دو ہری مرچے اور ہاف کپ آئل چاہیے ہرہ دھنیا ادھرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون اور یہاں پر میرے پاس کچھ مسالے ہیں جو کہ خوشک دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاوڈر ون ٹی سپون اور زیرا ہاف ٹی سپون گرم مسالہ ہاف ٹی سپون اور نمک ہاف ٹی سپون اور یہ حلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون اور ایک ہمیں دال چینی کا ٹکرا چاہیے لگانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے فائف ٹیبل سپون آئل اور تقریبا یہ گول والی لال مرچ ہیں چھے سے ساتھ کوٹری ٹی سپون ڈال مرچ اور زیرا کوٹری ٹی سپون تو چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پاس میں نے اس کے لئے ڈال لی ہے اور ابھی ہم نے اس کو لائٹ سا براؤن کرنا ہے پیاس ہمارے لائٹ سا براؤن ہو چکے ہیں اس کے اندر دال چینی کا ایک ٹکرا ڈال دینا ہے اور ساتھ ہی آپ نے ڈال دینا ہے لیسا ندرت کا پیسٹ اس کو ہم ایک منٹ کے لئے پکائیں گے لائسا ندرت کا پیسٹ ایک منٹ ہم نے پکا لیا ہے اس کے بعد ہم نے ٹماٹر ڈال دینا ہے اور اس کو بھی ہم اچھے سے پکائیں گے اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے مسالے اور یہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے اور ان مسالوں کو اچھے سے بھوننا ہے مسالے کو میں نے اچھے سے بھون لیا اب میں اس کے اندر چنے کی ڈال ڈال دوں گی جو کہ یہاں پر میں نے وائل کر کے رکھی ہوئی ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اب ہم نے اس کو دو منٹ کے لیے پکا لیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ دال ہماری برکل رہی ہو چکی ہے اب ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے دھنیا اور اس کے بعد اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور اس کے اوپر ہم دھڑکا لگائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہرا دھنیا ڈال دیا اور اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی دھنیا ڈالنے کے بعد اس کو میں اچھے سے مکس کر لیا ہے تو چلیں اب ہم دھڑکا لگاتے ہیں اب میں لگاؤں گی دھڑکا اوائل ڈالوں گی اس کو ہم اچھے سے گرم کریں گے اور اس کے اندر ڈالوں گی زیرہ اور اس کے اندر ڈالوں گی اور اس کے اندر ڈالوں گی تو چلیں ابھی ہم نے ایسے بس اس کو مکس کرنا ہے اور ڈال کے اوپر ڈال دینا ہے دیکھیں میرے پیارے پیارے ویورز ہماری آج کی رسیپی بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور یہ ماشاءاللہ سے سیس میں اتنی زیادہ مزے کی بنی ہے کہ میں نے ٹیسٹ کر لیا ٹھیک کہ اس کو ملاتے بناتے ہی ٹرائے کر لیا تھا تو یہ بہت زیادہ یمی بنی ہے میں نے اپنی ماما کو ٹیسٹ کروایا اور انہوں نے بکایا کہ بہت یمی ہے تو اب آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنی اور پھر آپ نے مجھے کومنٹ کر کے بھی بتانے کہ یہ آپ کو میری رسیپی کیسی لگی تو پس آج کی میری رسیپی تھی اگر آپ کو اچھی لگی آپ نے آپ کو بتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اسے شیئر کرنا ہے اپنے پیارے پیارے فیملی میمبرز کے ساتھ اور اپنے پیارے پیارے فرنڈز کے ساتھ اور مجھے کومنٹ کر کے بھی آپ نے ضرور بتانے ہیں اور آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے اللہ حافظ مجھے دعایں اللہ حافظ